موسیقی 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 چوہان ہم چناؤں کے پہلے پرچاریت کریں گے آنکھڑوں کے جنجاوات میں آپ بہت کچھ چھاپ چکے ہیں ہمارے رائٹ اپ میں آپ کو وہ دیا جا رہا ہے اور آڈیٹر جنگلوں کی ریپورٹ بھی ہم لوگوں کے پاس موجود ہے میں ان جنجاواتوں میں پڑھنا نہیں چاہتا ہوں میں صرف اتنا جبور کہنا چاہوں گا کہ مکہ منتری جی بتا دے کہ دو سو سیٹس کروڑ روپےوں کا راشن جو سپلائی کیا گیا ہے وہاں پوشک تھا ہی نہیں اس میں دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں یا تو سرکار نے امانک پوشن آہا ان بچوں کو اور ماتاؤں کو پروسہ ہے اور انہیں موت کے گھاتھ اٹھاننے کا ایک پریاس کیا ہے لہٰذا ان کے ویرود آپ رادی پرکل درد ہونا چاہیے آپ کو تدکیا پر جس طریقے سے یہاں پر اسکولوں میں بچوں کی بھاگیداری بڑھانے اور ساتھ ہی آپ پر ان کے پوشن میں صدہار کے لیے جبیل یوجنا ہے اور کچھ دنوں پہلے یہاں پر مدھ پردیس کی آگانواری کندروں میں آپ پر بچوں کے لیے خلونوں کا بھی یہاں پر ویہان چل رہا تھا اور اسے بیچ یہاں پر جس طریقے سے کیاگ کی ریپورٹ میں بڑا خلاصتہ ہو اس میں کئی آرو پور سادی گھوٹالے کا اجا کر ہوا ہے مدھ پردیس میں آگانواری کندروں پر جو گریب بچوں کو ہر بطرن ہوتا ہے اس ہر بطرن میں ایک تو دس کڑھو روپے کے لگ بک کا گھوٹالہ سامنے آیا ہے پردیس کے مکمنتی سیوراہ سنگھ چوہان اپنے آپ کو پردیس کے بچوں کا مہممہ بتاتے ہیں سیوراہ جی آپ کے عدیشت جو مہلا بالوکاس ہے اس میں بطرن ہونے والے آہر میں یہ سو دس کڑھو روپے کا گھوٹالہ ہونا آپ کو سرمسار کرتا ہے سیوراہ جی آپ کہتے ہیں کہ کوپوشن مدھ پردیس کے ماتے پر کلنگ ہے تو آج آپ کو یہ جانکاری لگ گئی ہوگی کہ مدھ پردیس میں کوپوشن کس کارنس ہے تو آپ کے عدی کاری جو گریب بچوں کو موگا نوالا چیم نہ ہے مدھ پردیس کی بھارتی جانتہ پارٹی کی سرکار دوارہ مینٹے میل اور اسکولوں میں بچوں کی بھاگیداری بڑھانی کے لیے جو یوجینہ چالوں کی گئی تھی اس میں ہماری بپکشی پارٹی کامریس دوارہ بھاری ماترہ میں بھرشتہ چار کاروک لگایا جا رہا ہے جو کی پونتہ نیرہ دار ہے بھارتی جانتہ پارٹی جن جن کی سرکار ہے بھارتی جانتہ پارٹی کے راڑی میں مدھ پردیس میں کپوشن اور بچوں کا بکاس بہت ہوا ہے کپوشن بہت تیجی سے گھٹا ہے مدھ پردیس کے مخمانتری مانی زبراشنی چوان دن رات مدھ پردیس کے بکاس میں لگے ہیں اور بچوں کے پرتی دن رات سجگ رہتی ہیں مدھ پردیس کی دیواز جل میں آپ پر بہت چچک پرکڑنا ہنی ٹرپ میں آپ دادی کی سو مارکوں مخیاروں پر زویا کیا پر پیشی تھی جہاں پر کوٹ نے پولیس کا سٹڈی میں اور ایک دن کی ریمان کو لے کر یہاں پر جو ہے چودہ دن کی نیا کھراست میں بھیج دیا ہے آپ کو دادی کیا پر ہنی ٹرپ کی مابلے میں مکہ آروپی زویا کو بھیلوارا راجستان سے دیواز پولیس نے ایک سیتمبر کو گرفتار کیا تھا جہاں پر اگلے دو دن سیتمبر کو یہاں پر آپ کو دادی کی یہاں کوٹ میں زویا کو لے کر پولیس کا سٹڈی میں آپ پر تین دن کی ریمان پر سون دیا تھا لگتار اپنے خلاصے ہونے کی سمبھاونا ہے بتائیں وکیل صاحب آج آروپی زویا کی کوٹ میں پیشی تھی کیا ہوا آج آج پولیس نے ریمان مانگا تھا ایک دن کا اور ایک دن کا ریمان فیکرت رہا ہے کل واپس پیش کیا جائے گا اس کے چار بیدے کے پورے اور اس کے علاوہ اور کوئی گتی ویدی اور کوئی گتی ویدی نہیں سامن نہیں رہا باہر آ کر زویا نے پترکاروں کے سامنے بڑا بیان دیا ہے اور پوانچ کلوریا ڈاکٹر پر کافی بڑا آروپ لگایا ہے کیا کہنا چاہیں گے سبارے میں مجھے جاند کریں گے سبارے میں سبارے میں سبارے آج آروپی زویا کو پیش کیا گیا تھا تین دن کے ریمان کے بعد آج پونا جو ہے ہمارے دوارہ مانگا تھا نوی دن کیا گیا تھا ایک دن کا پولیس رمان پرابت کیا گیا ہے اور اندرہ جو بھی کتنے دن کا ریمان ملایا ہے دیواز میں نیموں کی دھجیاں اڑا کر سڑکوں پر سرپٹ دوڑ رہے وحانوں کے خلاب پریبہنی کاروائی کرنا شروع کر دیا ہے قریب بیس ہزار روپے کی چولانی کاروائی کرتے گئے دیواز بھوپال مارک پر کاروائی کرتے ہوئے زلہ پر ہوا ادھیکاری جہاں وحسا اور ساتھیاں پر ان کی چیم نیاں پر چھوٹے بڑے سبی بہانوں کی یہاں پر جانچ کی جس میں پتا جا رہا ہے کہ قریب پندرہ بہانوں کے خلاب چولانی کاروائی کی گئی اور ان میں بسیں بین سے ہی تک کئی بہان شامل تھے ساتھی بتا جا رہا ہے کہ دو یاتریوں کی بسوں کو بھی یہاں پر جبت کیا گیا ہے جس میں سے ایک بس پر قریب ایک لاکھ بیس ہزار روپے کا ٹیکس بکایا تھا جبکہ دوسری بس بغیر پرمیٹ کے ہی چل رہی تھی اور وہیں چھوٹے چار پہیاں جس میں وین سہیت انیوان شامل رہے ہیں آج ہم گوپال پائپاس پر کڑھیں یہاں پر جتنے بھی وین وغیرہ چل رہی اس پر کاروائی کی جاری ہے اور بسوں کو کتنی بسیں چیک کریے کتنی گھڑے چالان کٹے ہیں ابھی لگ بگ ہم نے بارہ سے پندرہ بسیں چیک کر لی اس میں لگ بگ ہماری پندرہ سے بیس ہزار کی چالانی کاروائی ہوئی ہے اور ایک بس ہم نے ایک لاکھ بیس ہزار روپے پکایا ہونے پر جب تک کیے ڈنڈوری زلے کے شہہپورا نگر میں نگر نکائے کے چنانوے کے دوران یہاں پر آپ کے دادے کے آمادوی پائچی کے زیراد دکس امر سنگھ مارکونی کندری اسپات راجمنطری اور مرلہ جنڈوری سانسد فگن سنگھ کلستی کے خلاپ جم کر حملہ بولا دراصل کندری اسپات راجمنطری فگن سنگھ کلستی نہیں مرلہ جلے کے آن پر مرلہ گاؤں میں شہہس کی کارکرم کے دوران میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے دلی کے مخممنطری اروین کے جلیوال کے خلاپ بیوازی تٹپنی کی تھی جس کو لے کر آدمی پاچیو کے زیراد دکس امر سنگھ مارکونی کندری اسپات راجمنطری کے خلاپ ان پر یہ پلٹ بار کیا کجریوال کا سمیہ ہے اب اے تھوڑے سمیہ لگتا ہے نا جب نیا نیا مللہ آتا ہے تو اس کے کچھ اور بھی پرباو رہتا ہے اس لیے دیرے دیرے جب اکنام ابھی شروع کریں گے تک سمجھ میں آئے گا کہ آنے والے سمیہ میں کیا پریشتی دیا ہے کس پرکار کے ابھی تک تو جیسے لوگ کہتے ہیں نا پھانا تو ایسے ہی ہے بجلی کا بیل ماپ کرنا سکت سوڑا اپلاپ کرانا پانی کا ماپ کرنا تو اس برکار کے بہت سارے ہم تو دلی میں ہی رہتے ہیں نا تو اس لیے ہم لوگوں کے تو بیل زیادہ آتا ہے اس لیے آخر میں ہم ہی وہاں کے ناگریک ہونے کے ناتے یہ سب چیزو بلہت ندیگی سے دیکھتے ہیں اور اس لیے یہ وال نئے جگہ اس بات کا پریوک کرنا تو یہ ایک بار ہے دو کہ ان کے پرباو میں آ سکتے ہیں بہت تو اب اس لیے جگہ اس کا پرباو سکتے ہیں مانیے پکن سے کھولستی جی جو منہری نماز میں جو ارمین کیجریوال جی کے کارنے کارنے جو جو جانکاری دیا گلت جانکاری دیا ہے اور یوہ سانچیوں کو بھی یہ بھی کام کے دوارہ کہ نئے نئے چلے لوگ آ رہے ہیں وہ ایسے آئیں گے اور چلے جانگے یہ تو یہ گلت ہے ان کا بیچار دار اقیق نہ ہونے کی کاران سے اور ان نے جو تیس سال تک لگتار یہاں پر جو کبچکی ہیں ساسن پر ساسن سے تو یہاں پر ان کے گودلی ہوئے جو گرام پچے گوڑن ہے وہاں پر جا کر دیکھی جائے آج بھی وہاں پر لوگ مجبور ہیں یہاں کے ان اور وہاں مجبور ہیں جو کھٹیوں میں لے کر اسپطال تک پہنچتے ہیں اور اسپطال کوئی پہنچتے ہیں اسپطال کے پہلے ہی نمتوڑ دیا جاتا ہے ان کی ایسی بیوستہ ہے اپنے کار کال میں کچھ نہیں کیا ہے آپ کو ہم آپ سب کو سجب ہو جانا چاہیے کہ آنے والی بیدھان سبھا لوگ سبھا میں ہم کو آمازی وارٹی کی سرکار بنا اور گناہ میں بیجے پی یوہ مورچہ روٹی آئی مندل کیا پر بیٹھک مدد پردیش میں چل رہی یہاں پر بیجے پی یوہ مورچہ ہرہ بھرا ابھیان کے تحت بیٹھک کی گئی اس بیٹھک میں روٹی آئی زلہ پربھاری وکی شاری ابھیشک زین ٹنکل جو ہے روٹی آئی بیجے پی یوہ مورچہ دکش نیتین شرما روٹی آئی اور بیجے پی یوہ مورچہ اپاہ دکش انکر جانسی یہاں پر کہیں پرادکار اور کارکارتا موچود رہے موچود رہے پنچات چنانو کی گھوشنا ہونے کے بعد سے ہی پنچویت شوطروں میں آپ پر سرگمیاں شروع ہو گئی ہیں جہاں پر پورو میں رہے پردھان اپنے یہاں پر کاموں کو گنا رہے اور جنتہ کے بیچ میں جانے کے لیے آپ پر تیار ہیں وہی دوسری طرف یہاں پر دوسرے امیدوار آروپوں کا بھی ڈھول بجانے کو تیار ہیں آپ کو دیکھ یہاں پر راولی مہدود میں آپ پر پردھان پتی کی دعویداری کرنے والے سنجی پال نے پورو پردھان پتی پر آروپ گردیں شروع کر دیے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ پر پورو پردھان پتی نے یہاں پر چار ہزار پرتی مہینے کی آئے پرمان پتر بنا کر فرجی وڑا کر کے یہاں پر ایک جانے مانے سکول میں آپ پر پچیس پرسینٹ گریبی کوٹ میں آپ پر ایڈمیشن کرا کے گریبوں کا حق بارا ہے تیوکہ پورو پردھان پتی کے پاس اپنا کوئی منجلہ گھر ساتھ میں نہیں ہے اور نہ ہی کوئی یہاں پر گاڑی اور پروپرٹی ورطمان میں ہے گریب بچوں کا ادھکار چھین کر کے یہاں پر پورو پردھان پتی نے اپنے بچے کا ایڈمیشن جانے مانے سکول میں فرجی بارہ کر کے کرایا ہے راولی محدود کی یہاں پر جنیتہ ان کو اچھی طریقے سے جان گئی ہیں اور آنے والے اس چناؤں میں جنیتہ ان کو جواب دے گی باتیں اگری نہیں ہیں یہ باتیں بہت سچ ہے اس ویکتی نے پانچ سال کے اندر گریبوں کا ادھکار چھین کر اور سرکار کے اسے برشتہ چار کر کے سرکاری پیسے کا جو درپوریوں کیا ہے اور اس کو اپنے گھر بڑھنے کا کاریے کیا ہے جو لوگوں کو ادھکار مننا چاہیے تھا جسے میں بات کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں اس گاؤں کے اندر بہت گریب تطکے کے ویکتی ہے جن کے بچے اچھا چھے سکونے پڑھنے چاہیے تھے وہ بیچارے آپ پار سالہ نمبر دو میں پڑھ کے اپنا گزارہ کر رہے ہیں ہردوار جلہ دیکاری بینی شنکر پانڈے بلوک بہدرہ بود پہنچے جہاں پر انہوں نے نامانکن اسطحل پر ویوستہوں کا نرکشن کیا جلہ دیکاری بینی شنکر پانڈے نامانکن اسطحل کیاں پر ویوستہوں کا نرکشن کرتے ہو بھی جانکاری دی کیاں پر ایک دن پہلے سی ڈیو کی طرف سے بھی سبھی جگہوں پر نرکشن کر آ گیا تھا سبھی کاریے سوچال روپ سے چل رہی ہیں اور انہوں نے کہا کیاں پر تین دن کی پرکریا اب نامانکن کے لیے نردھارت کی گئی ہے پرتیاشیوں اپنے نامانکن کے تین دن کے بھی تر کریں گے زلہ ادھکاری نے کہا ہے ہمارا پریاس ہے کہ یہاں پر چناؤں نصف شو اور ساتھی شانتیپون طریقے سے سمپن کرائے جائیں جس کو لے کر ہماری اور سے سبھی تیاریاں درست کر لی گئی ہیں سرکشہ ووستہوں کے انتظامانت کر لے گئی ہیں زلہ ادھکاری نے بتایا کہ یہاں پر نامانکن کے بعد آجاز سنہیتہ کے چلتی آدرشو آجاز سنہیتہ کی تہت یہاں پر سبھی رو اے آرو ایس ڈی ایم کچھ سرکولر جاری کیے جا چکے ہیں اور لگاتار پرشاہ سن سترکتہ سے کام کر رہا ہے اور کل ہمارے سیڈیو صاحب نے سبھی چھے بلاکوں کا خود بیکتگت روپ سے نرکشن کیا تھا اور نامانکن کی تیاریوں کی ایک سمکشہ کی تھی بہدر آباد بلاک میں جہاں میں موجود تو یہاں کاری بہت سچار روپ سے چلا ہے اور پریابت میں ویوستہ ہے پولیس بلکی بھی ہمارے سبھی کنچاری مستحد ہیں اور اچھلے بات اب درگہ شریف کی کریں گے آپ کو دیکھیں کہ آپ پر درگہ سابیر پاک میں فرجی خادیموں اور ساتھیر چھکیدار اور آپ کو دادی کیاں پر ان کے گرگو کے بیچ کسی بات کو لی کر کہا سنی ہوئی اور دھکا مکی ہوئی بتا جا رہا ہے کی درگہ پربندک شفیق احمد نے دونوں پکشوں کو یہاں پر سمجھا کر ویواد کو سلجھایا ہے اور میں اس ویواد کے دوران بتا جا رہا ہے کہ زائرینوں کو بھی یہاں پر دکتوں کا سامنا کرنا پڑا درگہ میں ویواد کے موقع پر درگہ پربندک بھی یہاں پر موجود کی تھی لیکن اس کے بابجود پربندک نے اس پر لگام کسنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا ادھکاری شاید یہاں پر کسی بڑے حادثے کے انتجار میں ہیں اور وہیں ادھکاریوں کے اپر اندیکی کہیں یا پھر کچھ اور فرجی خادم نہ صرف یہاں پر زائرینوں سے اوید وصولی کرتے ہیں بلکہ یہاں پر آپس میں ارہج کر ان کے لیے یہاں پر پریشانی کا شبب بن جاتے ہیں اور چلے بات اگلی خبر کی کریں گے آپ کو دکھائیں آپ پر خبر لکسر سے ہے پنچائی تو چناؤں کی نامنکن کیوں لے کر یہاں پر لگاتار بلوک مخیالے پر کافی سنکھا میں لوگ پہنچ رہی اور پولیس نے آپ پر خریددار اور ساتھی ان کے پرستابقوں کے علاوہ کسی کو بھی بھیتر جانے نہیں دیا اس کے بتاتے کہ یہاں پر بلوک پریسر میں کم ہی لوگیاں پر نظر آئیں اور حالانکی دعویداروں کے ساتھ آئی بھیڑ کیا پر کارن باہر ستڑک پر پور دینیا پر جام لگا رہا ہے آپ کو دکھائی لکسر بلوک مخیالے پر پنچائی تو چناؤں کے لیے آپ پر گرام پردھان بائر سدیسی بیڈی سدیسی کے ساتھ نامنکن پتروں کی بکری ہو رہی ہے دکھت بیاری ہے ہمارا جو لکسر چیتر بلوک ہے یہ یہاں جو کھڑگی ہے بھئی ایک تو وارڈ ممبر کے پرچے نہیں ہے کل جلہ پنچائت کی رسیدے کارٹ رکھتی دی آج جلہ پنچائت والی رسیدے نہیں کئی پاونٹرین نہیں کئی نہیں کئی دوسری بات یہ پریسان ہو رہی ہے پبلک دھوم کھڑی دوسری موسیقی ہے اب یہ سو بھنکیت کئی رسید کارٹرین سبھے سو بھے کٹی ہے آب پچاس روپے کی ہم ریڈیو ساگ سے بات کری ہے ریڈیو ساگ چیک کری آیا پچاس روپے کی رسید کارٹ آج آج سے نومنیشن سٹارٹ ہو گیا ہے ناماکہ چھے ساہت آٹھ اور چار اے آرز جو ہے ڈیڈکیٹلی جو ہے کے وال چھتر سے چھتھ پنجایت کے hassle کھرے Rugby اپ چھتے پنجایت اور سبھی اے آرز پھرام کے ساتھ میں پریابت سنکھا میں 2 سے 3 دنوں کا سٹاف ہے اور ہر کاؤنٹر پر 3 سے 4 دنو Sergey road کا پریابت سٹاف ہے پرامت پرورا سنچال کرنے کے پریابت مطلب ہے آج پنجایت نیرواثن کے جو نامانگن کی پرکیریہ آج سے پرارم ہوئی ہے نامگن پرکریا پرارم ہونے کا شروعاتی دور میں تھوڑی سی عبیوستائی ہیں ان عبیوستائوں کو درست کرنے کے لئے یہاں میں بیوڈیو ساپ ہیں میں اپستی دوں اور سڑک کی طرف پولیس کو بتا دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نگر پالکوں کو بھی بتا دیا گیا ہے کہ وہاں پر جو ریڈی ٹھیلی ہے اس طرح کسی پرکار کا بیوڈان اگر ہوتا ہے تو اس کو درست کر لیا جائے تو سوابائے کے پہلا دن ہے تو تھوڑی سی عبیوستائی رہتے ہیں اور یہ شروعاتی گھنٹے ہیں اور دیرے دیرے جو کھامیاں پائے جائیں گے ان کو درست کرائے جائے گا خانپور سے پورو ویدھاک کمار پرنیو سنگھ چیمپیون کا دعویٰ ہے کہ یہاں پر خانپورو ویدھان سبح میں جلد اوپچنام ہوگا نردلی ویدھاک نے کنی تتھیوں کو چھپایا ہے کیا کچھ کامنے اور آئی آپ کو سنواتے ہیں اور پچھلی بار کی بات نہ دیکھیں جب کومت پرنیو سنگھ کے پیر میں چوٹ لگی تھی پلکے لگامن ٹوٹے ہوئے تھے اس سمیں شیر گھائل تھا اب شیر آگیا ہے جھفٹہ مارے گا تو آنکھناک سب نکلے آنگی مہنڈک کی مہنڈک کی نہ گردن رہے گی نہ مہنڈک کی اسی آنکھ رہے گی بڑے بھاری مبالتے میں ہیں آگاں لڑکے دیکھے لئے چلی بات مدر پردیش کے منصور کی کریں گے آپ کے لئے کی منصور میں ایم پی ورکنگ جنلیسٹ یونین زیلہ ایک آئے کی طرف سے یونین کیا پر پردیش و دھکش رادہ والب ساردہ جی کی کیا پر آدیش پر ہی آپ کے لئے کیا پر شکشک سمائن سمہاروں کا ہے جن کیا گیا جس میں منصور جیل کیا پر ایسے شکشک جن ہونے آپر شکشک شتر میں اتکرشت کاری کی انہیں شکشکوں کیا پر سال اور ساتھی یہاں پر شریفل دے کر انہیں سمانیت ان کو کیا گیا ہے اس افسر پریاں پر منچاسین زیلہ پنچت دھکش درگا ویجے پاٹی دار نگر پالی کا دھکش رام دیوی بنسیلال گرجر نگر پالی کا اپا دھکش نرمتہ پرتیش چاولہ اور انہ سبھی کا یہاں پر سواگت یونین کیا پر جلہ ادھکش حیضر خان باگوان نے کیا جلہ اپا دھکش گلاب گویل محیلہ زیلہ ادھکش بندیا مسانیہ زیلہ اپا دھکش شیطل جوہان نگر ادھکش سریتا چودری سنگٹھن منتری اکرم سر اور ساتھی جلہ سچیو راجش اڈانیا سہیت یہاں پر یونین کے سب بھی پتادکاری موجود رہے چلے بات راجگرد کی کریں گے آپ کے دھکے آپ پر بولی وڈ کے مشہور فلم نرماتہ اور ساتھی ابنیتہ سورب شکلہ اور ساتھی ڈائریکٹور نکھل اڑوانی اپنی ٹیم کے ساتھ راجگرد جلے کی نرسنگر پہنچے جہاں پر انہوں نے یہاں پر اپنی آنے والے فلم کے لیے لوکیشن تلاش کی ہے اور آپ کے دھکے اس دوران یہاں پر فلم نرماتہ اور ابنیتہ اپنی ٹیم کے ساتھ شہر کی بھانو نیواز پہلیس پہنچے یہاں پر نرسنگر بیدھائک راجبردھان سنگھ اور ساتھی آپ پر کمار ویشو پرتاب سنگھ سے ملاقات کی اور ساتھی نگر کے احتیحاسک قلہ جل مندیر کولیج مین مارکیٹ دیو بھون بھنڈارا قلہ جل مندیر کولیج مین مارکیٹ دیو بھون بھنڈارا گھاچوی پرانا تھانا سہیت انہیں جگہ پر جا کر لوکیشن دیکھئے اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمارے فلم کی شوٹنگ کے لیے آپ پر ہم لوگ لوکیشن کی جگہ کی آپ پر تلاش کر رہے تھی اور جس طرح کہہ پر مجھے شہر چاہیے تھا اسے لے کر مجھے کسی نے آپ پر نرسنگگر کی فوٹو دکھائی مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ نرسنگر کہاں اور میں نے سوچا کہ یہاں پر بھوپال میں ہی کہیں نرسنگر ایک علاقہ ہوگا ہے لیکن یہاں پر آ کر مجھے اچھا لگا اور ہم جلدی ہاں پر فلم کی شوٹنگ شروع کریں گے راجگر میں گریبوں کا نیوالہ خانے والے پولیس کے حتے چڑے ہیں اکداد کی سنوار منگلوار کیاں پر مدھرات رہی قریب ڈیڑھ بجے نگر کیاں پر دو یوک ہمد شرما گول شرما دونوں نیوازی تلین جو کی رات میں یہاں پر بتا جا رہا کہ دو سو چالیس خونٹرم چاول جو ہے لے کر جا رہے تھی اور جن کو بتا جا رہا ہے کہ سوطروں کی آدھار پر پر پلس نے پر شاہ سن چلی چلی بات سنبھل کی رجپول بلوک پری سر روزگار سیوکو نے خند وکاس ادھیکاری کے خلاف مرچہ کھل دیا ہے روزگار سیوکو کا آروف ہے کہ پر پچھلے پانچ مہینے سے لگاتار ماندے نہیں مل رہا ہے جس کی گوہار لگانے کے لئے روزگار سیوک خند وکاس ادھیکاری کے سمکش ملنے کے لئے گئے اور جہاں پر ان کے ساتھ بھدر بہہوار کیا گیا جس کو لے کر روزگار سیوکو نے خند وکاس سدھیکاری کے خلاف انشویت کالین دھرنا پردر شن شروع کر دیا روزگار سیوک کا آروف ہے ان کے ساتھ امپال سنگ اپنے ماندے کو لے کر خند وکاس سدھیکاری کے سامنے گئی تھی جہاں پر ان کا آروف ہے کہ ان کے ساتھ بھدر بہہوار کیا ہے اسی اتھرنا پردرشن شروع کیا ہمارا دھرنا پردرشن گرام روزگار سیوک پنچات میتر بیل بھیر ایسو سیشن کے نیت پردر ہمارا دھرنا پردرشن آج 6 ستمبر سے انشت کالین ہے بات یہ ہے ہمارے ساتھ ہی روزگار سیوک امپال سنگھ اپنا ماندے کی گوہار لگانے بیڈیو ساپ کی آفیس میں گئے جیسے کھنڈ بکا سادکاری مہودے کے سامنے اپنی بات رکھی تو انہوں نے ہمارے ساتھ ہی کے ساتھ میں اپ درطہ ہمارے